اللہ میں اقبال اسی لئے کہا ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو کیا کہا نوجوانا غور کرنا اقبال بیان کرتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو ہر بات کرنے کا صحیحہ نہیں نادام کو دل سے جو بات نکل دی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ماں باپ کو ڈانٹ ہوگے ماں باپ کو رلا ہوگے ماں باپ کو تکلیفیں دوگے ہو سکتا ہے تمہاری گرم آواز کے آگے ہو سکتا ہے تمہارے مزاج کے آگے ہو سکتا ہے تمہاری جوانی کے آگے اس کی زبان تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائے گی رادران لیکن اس کے تڑتے ہوئے قلیجے سے جو آواز نکلتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے ترہا بتاؤ تو صحیح کہ ہمیں نے میری ماں کا ہاتھ ادا کیا ہو شگر کے گولیاں دے کے ان کا احسان جتانے والے مسلمانوں وہ دو روڈی کے ٹکڑے دے کر کے ان کے بارے میں سنانے والے لوگوں اپنے باپ کی جب خرچی میں چند پیسے دے کر کے ماں باپ کو درانے والے لوگوں سنو عبداللہ بن حمر نے کہا وہ اللہ کے بندے اللہ تیری خدمات کو خبول کرے تو حق کے بارے میں پوچھ رہا ہے جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی جس کا ذکر رب العالمین نے پرانے وحن سے کہا تکلیفوں پہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے اس کے بعد اپنے خود کو دودھ بنا کے اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی ہے یہ ساری قربانیہ الک بات ہے رات میں جاگلہ الک بات ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی ہزاروں مرتبار درد سے پکارا ہوگا تو نے تیری ماں کے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کی